ہمارا پس کوشن نمبر 33 ہے پروڈکٹ آف سائن این کاؤس سائن اور کاؤس کے اس میں دلنا کوشن نمبر 33 سے 38 تو جتنے بھی کوشن ہے اس میں ہمیں کہے گا کہ سائن اور کاؤس کا پروڈکٹ دے گا یہ دیکھیں سائن 3 ایسو کاؤس 2 ایس دیکھیں ان کے درمیان جو ہے پروڈکٹ آئی کے ملٹیپلیکیشن ہے سائن اور کاؤس کے درمیان جو ہے ملٹیپلیکیشن ہوگی اس کے انگل کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی انگل اس کا ہو سکتا ہے لیکن سائن اور کاؤس سے شرط یہ ہے کہ سائن اور کاؤس کے درمیان جو ہے ملٹیپلیکیشن ہوگی لیمیل کوئی بھی ہو سکتی ہے تو دیکھیں سائن اور کاؤس کے درمیان ملٹیپلیکیشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سائن اور کاؤس کے جگہ جو ہے ہم نے اس کا فارمولا لگانا ہے تو دیکھیں سائن اور کاؤس کے پروڈکٹ کے جو فارمولے ہوتے ہیں پہلے ہم انہیں ہمیں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کس کے ایکوال ہوتا ہے جی دیکھیں یہ ہمارے پاس فارمولا لکھا ہوا ہے اگر ہمارے پاس انڈیگریشن میں سائن 3x کو بھی اگر کوئی یہ ایکویشن دے دے تو اس کی جگہ ہم نے یہ فارمولا لگا کوئی سوال کرن کرنا ہوتا ہے اب دیکھیں جو اسے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو سیم ہے اور یہ دیکھیں ان کے ساتھ ہون رہ بھی چیز ہے جو ہمیں سمجھنا جو ہے جس کا ضروری ہے کارس کے ساتھ ہو یا سائن کے ساتھ ہو کس کے ساتھ بھی ہو تو اس کے پروڈٹ کے ساتھ تو کہونا بہت ضروری ہے اگر ہمارے پاس کوئی کوئی کوئشن دے دے سائن 2x کارس 2x تو اس کے ساتھ ہمارے پاس انٹیگریشن ہو اور 2 نہ ہو تو ہم کیا کریں گے کہ 2 سے اور 2 سے ملٹی پلائی بھی کریں گے تاکہ ہمارا جو اندر 2 سائن 2x 3x کوئی بھی ہو تو اس کی جگہ ہم یہ فارمول لگا سکیں کوئیشن نمبر 1 جو 38 سے 33 سے 38 تک جتنی بھی کوئیشن دیے گئے ہیں اس میں ہمارے پاس پروڈکٹ دیا جائے گا اسے پروڈکٹ کو ہمیں ایولیٹ کرنا ہوگا تو دیکھیں یہ جو کوئیشن نمبر 1 ہے یعنی کہ 33 جو کوئیشن ہے اس میں ہمارے پاس جو سائن ارکاز کے ساتھ ساتھ جو پروڈکٹ ہے تو اس کے جگہ ہمیں یہ فارمول لگائیں گے پھر اس کو ایولیٹ کریں گے تو ایولیٹ ہو جائے گا یعنی کہ اس کے ساتھ پر 2 کانر ضروری ہے جی تو یہ فارمولے ہیں جو تھرٹی اے تھری سے تھرٹی ایٹ تک جتنے بھی کوئیشن ہیں اس میں یہ فارمولے اپلائی ہوں گے پھر جا کر وہ کوئیشن سال ہوں گے کوئیشن کی طرف آتے ہیں دیکھیں یہ دونوں پروڈکٹ ہے میں کہتا ہوں کہ پروڈکٹ کے ساتھ دو کہونا ضروری ہے دیکھیں اسے میں لکھ ساتا ہوں تاکہ اس کی جگہ اس کا فارمولے لگا سکے منس پائی سے زیرو اسے کہہ کرتا ہے ایک کوئیشن کو دو سے ملٹی پلائی بکا دیتے ہیں ڈی ایک سے لکھ دیتے ہیں لیکن تو سے میں نے اسے ڈیوائیڈ کر دیا اور ڈو سے ملٹی پلائی کر دیا تو سے ٹو کینسل کریں گے تو اوپر والی سیچویشن ہمارا پس راپس آئے گی اب دیکھیں یہ ٹو ہے جو فارمولہ ہم لگاتے تھے اس سائن ہے اب اسے دیکھیں الفہ کنسیل کریں اور اسے بیٹا کنسیل کریں دیکھیں تو سائن الفہ کاز بیٹا والا فارمولہ بن گیا اب اسے یہاں پڑھنا فارمولہ لگائیں دیکھیں ایک بہن اور دو کانسٹنٹ ہے اس لیسے میں ہنگار نکال دیا ہوں منس پائی سے ٹیمٹ ہے تو دیکھیں 2 سائنی الفا کاز بیٹا والا فرمولے لگا جائے تو وہ کس کے ایک کو لاتا ہے سائنی الفا پلس بیٹا الفا ہمارے پر 3x ہے الفا بیٹا 2x ہے اور پھر بلاس سائنی الفا منس پیٹا کی بہنے پر آنے والا را پک آئی ہے آر فرمولے کے ایک کار آئی تو یہ کیا کہ ہم نے اس جگہ پردیکٹ اور سائنی الفا والے فارمولے لگا لیا جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھے اچھا اب دیکھیں 1 و 2 ہے اسے میں 1 و 2 لکھتا ہوں تو انٹیوکیشن دی گئی ہے منس پائی سے 0 لیمٹ ہے اور یہ ہمارے پر سائن 5 ایکس بنے گا پلس سائن یہ ایکس بنے گا اور یہ ڈی ایکس لگا لیا ساتھ میں 1 و 2 سے اس سے بھی ملٹی پلئی کریں اور اسے بھی ملٹی پلئی کریں اور دونوں کی انٹیوکیشن الگ سے لیں یہ دیکھیں مائنس پائی سے لیمٹ ہے 0 اور یہ ہے سائن 5 ایکس پلاس 1 و 2 کو بھی اندر اس کی انٹیوکیشن بھی الگ سے لیں مائنس پائی سے لیمٹ ہے زیرو اور یہ سائن ایکس دی ایکس کے دیکھیں 1 و 2 ہے سائن 5 اس کی انٹیوکیشن کیا بنے گی منس کاز 5 ایکس اور 5 پھر اس کا جو ہے انر ریویٹ ہے جس انٹیچہ ڈیوائٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ پھر ایکس کا 1 ہوتا ہے پلاس 1 و 2 سائنسکی دیگئے کیا کہ ہمینس کاز ایکس ہوتی ہے لیمیٹ ہے ہمارے پاس منس پائی سے زیرو تک اس کی لیمٹ دی گئی ہے اب اب دیکھیں میں اس میں کیا کہتا ہوں کہ لیمٹ اپلائی کرتا ہوں دیکھیں منس ون ورکی منس کاز فائف ایکس ڈیوائیڈ بائی کیا بنے گا ہمارے پاس 10 to 5 the 10 minus cause x ڈیوائیڈ بائی 2 لیمیٹ ہے ہمارے پاس منس پائی سے 0 اب دیکھیں فرس دیکھیں فرسٹ اپا لیمٹ میں ہیں منس one ouverten ہے اس کی جگہ پر لیمٹ زیرھا پھر منس اوار دو ہے یہ اور اس کی جگہ پر لیمٹ زیرو پھر دیکھیںAngers لنمیٹہ لیکنا کی کوشش کریں یہ منس اوار ٹین ہے اور یہ اس کی جگہ5 الیک ہے منس پائی ہے وہ منس ون ورٹو ہے کیلئی بنس پائی بائی آگر اس کی جگہ میں ہے میar لویا کرتا ہوں vienen سپائی آپ نے سمپلیفیئے کرتے ہیں یہ دیکھیں منس ون اوگر ٹین ہے اور یہ کاز کے زیرو ہے کاز فائیف جب زیرو سمیلٹی پر ہوگا تو زیرو کاز زیرو کیونکہ ون کے ایک پول ہوتا ہے پھر منس ون اوگر ٹو کاز زیرو کی ون کے ایک پول ہو گیا پھر منس اور منس پازیٹیو ہو گئے ون اوگر ٹین اب دیکھیں کاز ہم کے ساتھ اگر کوئی منس میں کوئی بھی ویلیو آجائے تو وہ آلویز اسے پازیٹیو میں کنور کر دیتا ہے دیکھیں کاز فائیف پائی ہے تو دیکھیں فائیف کو جو پائی کو جن وان ایٹی رکھیں گے تو وہ نائنسو بنے گا یہ دیکھیں یہ منس و منس پازیٹیو ہو گئے ون ورہ ٹین ہو گیا کاز کے ساتھ اگر کوئی نیگیٹیو میں ہے تو وہ آلویز اسے پازیٹیو میں کنور کر دیتا ہے demos دیکھیں کہ کہ یہاں کاز فائیف پائی ہے wāف ون ایٹی رکھیں اور اسے فائیف سے ملٹیپکلی کریں تو وہ میرے پاس نائنسو بنے ko اور کاز جو ہے وہ سب امرہ پاس ایک والا Garrison کی پیس کے یہ منس اور یہ میمیز موالم escouzária ہو گا ہے اگر قائی ہے وہ منس کی مئا کے واعل entreprises میں رکھتا ہے یہ آپ ایسا پازیٹیو میں آپ پازیٹیو نے بنہ اور یہ منس 1 over 2 بنا اور یہ منس 1 over 10 بنا منس 1 over 2 اب کیا کرنا ہے کسی میں دیکھیں اس کا میں لیتا ہوں یہ دیکھیں اس کا لیتا ہم بنے گا 10 10 سے 10 کینسل منس 1 منس 2 5 5 کو پر 1 سے ملٹیپلی کریں تو یہ 1 منس 5 تو آنسر کے بنے گا ہمارے پاس منس کا 12 over 10 تو آنسر will be equal to منس 6 over 5 جی یہ ہمارے پاس آنسر ہے یہ دیکھیں یہ میں بس question number 34 ہے تو دیکھیں sine اور cause کے یہ product دے رہا ہے تو دیکھیں sine اور cause کے product میں میں کہتا ہوں کہ 2 کو ہونا ضروری ہے تو دیکھیں 2 کو ہونے 2 رکھانے کے لیے دیکھیں 2 سے اسے ملٹیپلی کرنا پڑے گا اور 2 سے equation کو ڈیوائیڈ بھی کرنا پڑے گا اس لیے اسے میں 2 سے ڈیوائیڈ کر رہا ہوں اور 2 سے اسے ملٹیپلی کر رہا ہوں تو یہ 2 sine 2 x اور cause 3 x بلنا ڈی ایکس تاکہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ جو ہم نے پیچھے فارمولے ڈسکس کے تھے وہ اس میں فارمولے اپلائی ہوں گے دیکھیں یہ 1 over 2 ہے یہ 0 سے 5 by 2 limit ہے اور یہ 2 sine alpha اور cause beta والا فارمولہ اس میں لگائیں تو وہ کس کی کوئل ہوتا ہے sine alpha plus beta plus sine alpha minus beta کے ایک کوئل ہوتا ہے دیکھیں اس میں میں وہ فارمولہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں سائن alpha plus beta یہ alpha ہے اور یہ بیٹ ہے تو کیا بنے گا ہمارے پاس 2 x plus 3 x پھر plus sine alpha plus beta plus sine alpha minus beta کے ایک کوئل ہوتا ہے alpha 2 x minus 3 x اور یہ ڈی اے سے لگا لیا ہم نے اس کی جگہ یہ فارمولہ لگا لیا جو product or sine cause کے جو فارمولے ہوتے ہیں ہم نے وہی فارمولہ لگایا ہے اب دیکھیں 1 over 2 ہے limit ہے 0 سے 5 by 2 2 اور یہ sine 5 x بن گیا اور یہ plus sine into minus x بن گیا اور دیکھیں یہ ڈی ایکس 3 x میں تھے جب 2 x کو سبٹیٹ کریں گے یہ 1 over 2 ہے میں اسے 1 over 2 اور integration اس کے ساتھ بھی لکھ رہا ہوں اور اس کے ساتھ بھی دیکھیں 1 over 2 integration 0 سے 5 by 2 limit ہے اور یہ sine 5 x اور ڈی ایکس پھر اس میں اس کو میں پہلے لکھ لیتا ہوں اور یہ 1 over 2 اس کی بھی انٹیگریشن الگ سے لیں 0 to 5 by 2 اور یہ ہمارے پاس سائن ہے اور یہ sine x ڈی ایکس لکھ لیا اب دیکھیں 1 over 2 اور sine 5 x کی انٹیگریہ کیا ہے بنی کی منس cause 5 x اور یہ 5 اس کا اینہ ڈریویٹ ہے کیونکہ x کا ڈریویٹ ہے پھر بان ہوتا ہے پھر منس 1 over 2 ہے سائن اس کی انٹیگریہ کیا ہوتی ہے منس cause x ہوتی ہے اور 0 سے 5 by 2 کے limit دی گئے اس کی اب دیکھیں یہ مر پاس لگا منس cause 5 x divided by 10 بنے گا منس منس positive cause x divided by 2 بنے گا limit ہے 0 سے 5 by 2 پھر بان ہوتا ہے منس 1 over 10 ہے یہ cause 5 اس کی جگہ پر limit میں رکھتا ہوں پھر بان ہوتا ہے پلاس 1 over 2 cause اس کی جگہ پر limit 5 by 2 رکھیں پھر منس پھر بان ہوتا ہے منس 1 over 10 ہے cause 5 اس کی جگہ میں رکھتا ہوں 0 یہ 0 رکھ لیا اس کے بعد دیکھیں پلاس 1 over 2 cause اس کی جگہ 0 رکھ لیا تو آپ دیکھیں یہ منس 1 over 10 ہے تو یہ cause 5 by 2 ہے یہ ہمارے پاس 0 کے ایک والا ہوتا ہے پلاس یعنی کہ پائی بائی ٹو کے ساتھ اگر کوئی بھی ویلیو یا ملٹی پلی ہوگی تو cause 5 by 2 جو ہے وہ 0 کے ایک والا ہوتا ہے تو یہ پھر 0 ہوگا 1 over 2 cause by 2 یعنی cause 90 0 کے ایک والا ہوتا ہے منس و منس positive 1 over 10 اور یہ cause 0 ہے لیکن cause 5 جب 0 سے ملٹی پلی ہوگا تو 0 cause 0 1 کے ایک والا ہوتا ہے پھر دیکھیں منس positive منس 1 over 2 cause 0 کیونکہ 1 کے ایک والا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں یہ 0 یہ 0 ہو گیا تو آنسر کیا بنا ہمارے پاس 1 over 10 minus 1 over 2 اب ہی دونوں کا اسم لیں گے تو 10 بنے گا 1 minus 5 which is equal to minus 4 over 10 مزید ہی سیمپلی فیک کریں گے تو کیا بنے گا ہمارے پاس آنسر ہمارے پاس آنسر بنے گا minus 2 over 5 جی یہ ہمارے پاس آنسر ہے یہ ہمارے پاس question number 35 ہے سائن 3x اور سائن 3x دیا گیا ہے تو دیکھیں ہم نے اسے evaluate کرنا ہے تو دیکھیں میں اس کے ساتھ لکھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ question 33 سے 38 جتنی بھی question میں باہر پار یہ بات کہہ رہا ہوں اگر آپ کورس سے دیکھتے ہیں تو ان کے product کے درمیان جو ہے 2 کہوانا ضروری ہے product sign and call جتنے بھی یہ question دیا جائیں گے اس کے product کے ساتھ 2 کا لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ 2 کے ساتھ ہی یہ فارمولی اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں میں یہ 2 sign ہیں 2 sign کے درمیان فارمولی اپلائی کرتا ہوں دیکھیں 1 over 2 2 راٹ کے ساتھ 2 کا ہونا ضروری ہے تو اسی وجہ سے 2 سے میں ڈیوائیڈ بھی کر رہا ہوں اور 2 سے ملٹیپلائی بھی کر رہا ہوں دیکھیں منس پائی سے لیمیٹ ہے پائی تک اور یہ 2 sin 3x اور یہ sin 3x dx کیونکہ یہ 2 سے 2 کینسل ہوں گے تو اوپر اولی سیچویشن ہمارے پاس واپس ہے کہ اب دیکھیں اگر 2 sign ہے صرف ایسا سیچویشن صرف sign میں ہوتی ہے کہ اگر 2 sign ایک جیسے ہیں اور 2 sign ہے لیکن اس کے ساتھ 2 ہے لیکن اس کے ساتھ منس کبھی ہونا ضروری ہے اسے میں دونوں طرح منس سے ملٹیپلائی بھی کر رہا ہوں اسی وجہ سے تک میں آپ کو فارولے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دو sign ہے sign alpha ہے اور یہ sign beta ہے دیکھیں دونوں سیم ہیں اور دونوں sign ہیں دونوں sign ہیں لیکن اب دیکھیں یہ سارے پروڈکٹ ہیں پروڈکٹ کے ساتھ دیکھیں یہ سارے 2 لگا ہوا ہے ان دونوں کے درمیان ملٹیپلیکیشن ہے یعنی پروڈکٹ ہے تو اسی لئے اس کے ساتھ بھی ٹوک ہونا ضروری ہے دیکھیں صد ایسا سے sign میں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ منس ہے باقی کے ساتھ منس نہیں ہے اگر ایک جیسے ہیں اور دونوں sign ہیں اس کے ساتھ منس ہے تو اس کے جگہ یہ فارمولا لگے گا آپ دیکھیں question number 35 میں ہم یہ اولا فارمولا اپلائی کریں گے cause alpha minus beta cause alpha plus beta minus cause alpha minus beta تو اس کے جگہ یہ فارمولا لگا ہوں تو یہ کس کے اولا فارمولا ہوں پھلائی کریں یہ کہاں منس 1 اور 2 ہے اور منس پائی اس سے لیمٹ ہے پائی تک اور دیکھیں منس 2 sign alpha اور sign beta اس کے جگہ یہ فارمولا لگائیں گے تو یہ کس کے کوئل ہوگا cause alpha plus beta تو cause alpha یہ دیکھیں یہ alpha consider کریں اسے beta یہ alpha plus beta تو یہ 3x plus 3x اور پھر منس لگتا ہے بیچ میں اور یہ cause alpha minus beta تو ہمارے پاس 3x اور beta بھی ہمارے پاس 3x تو اس کے جگہ ہم نے یہ فارمولا لگا لیا اب یہ سمپلیفائی کریں یہ دیکھیں منس 1 اور 2 ہے لیمٹ دی گئی ہمارے پاس منس پائی سے پائی اور یہ ہمارے پاس cause سیکس ایکس بنا اور یہ ہمارے پاس cause کیا بنا زیرو اور یہ ڈی ایکس بنا کیا کرنا ہے کہ دونوں کی انٹیگیشن الگ سے لے لینے منس 1 اور 2 انتہ دونوں سے ملٹی پیئی کر دینے دیکھیں یہ ہمارے پاس بنا cause سیکس ایکس یہ منس اور یہ منس پازیٹیو 1 اور 2 اور منس پائی سے لیمٹ ہے ہمارے پاس پائی تک اور یہ cause 0 cause 0 ہے وہ cause 0 کیونکہ ہمارے پاس equal ہوتا ہے 1 کے اس کی جگہ میں اس کی ڈی ایکس اب دیکھیں اس کی انٹیگیشن لے منس 1 اور 2 ہے اور یہ دیکھیں cause ایکس ایکس اس کی انٹیگیشن کیا ہوتی ہے ہمارے پاس سائنس سیکس ہے ہمارے پاس سائنس سیکس کی انٹیگریشن سائنس سیکس ہوتی ہے بس ایکس کی انہینہ ڈریویٹو بنے گا نیچے سیکس کا ڈریویٹو لیں گے تو زیادہ سیکس کیونکہ آنہ ہوتا ہے دیکھیں بانکان کیا ہوگی رب سپکت ڈی ایکس تو وہ ایکس بنے گی ہمارے پاس مینس پائی سے پازیٹیو پائی تک دیکھیں پاس بیس میں ہم اپرلی میٹ اپلائی کرتے ہیں تو دیکھیں یہ کتھنا بنا گا میں نے سوان ٹویل بنا اور یہ سائن سیکس انٹو ایس کی جگہ ہم نے اپرلی میٹ رکھ لی پائی پلاس ایس کی جگہ پر لیمٹ پائی رکھا پھر نیچے ٹو ڈیوائیڈ ہوا پھر آپ مکہ کرنا ہے کہ لوہر لیمٹ اپلی کرنا ہے میں نے سوان اوور ٹویل ہوئی یہ اور یہ سائن سیکس ایس کی جگہ لوہر لیمٹ یعنی منس پائی رکھا پھر آپ دیکھیں ہمارے پاس ایس کی جگہ دیکھیں لوہر لیمٹ رکھیں گے تو میں نے سبائی ڈیوائیڈ بائی ٹو بنے گا اب اسے مزید سمپلی فی کرتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس سائن سیکس پائی کیونکہ زیرو کے ایک کل ہوتا ہے میں نے سوان اوور ٹین لینڈو پلس پائی بائی ٹو میں نے سو مینس پازیٹیو وان اوور ٹین ٹویل ہے سائن سیکس پائی تو یہ ہمارے پاس کیسے کل ہوا مینس زیرو کی کل ہوا اور یہ دیکھیں یہ مینس اور یہ مینس پازیٹیو ہو گئے اور پائی بائی ٹو ہے یہ زیرو یہ بھی زیرو ہو گیا تو انسر کے بنا ہاف پائی ہے اور ہاف پائی یہ ہے تو انسر ہمارے پاس پائی بنا ہی ہمارے پاس پائی بنا